توا کدے کدے یو بدھنا ہوں دو تا ایکنو شخصا مسلمانا وہ ساہیں دنیا داری چھڑے سب رشتہ چھڑے جو نظام حلے تو یہ چھڑے وہ کنڈا بٹھی بہی رہوا کنساں بھی نگا لائنگوا وہاں اللہ وارو مانوہاں وہاں درویشاں انہاں جو دنیا ساں کو تعلق ہی کونے کو یہ بدھنا دا ہوں نا توا دنیا ساں جو کو بھی تعلق نہ ہے دنیا داری انہاں چھڑے دنیا درویشاں انہاں بس کنڈا بس آئیا ہوتے وہی اللہ اللہ کنڈوا پر حقیقتہ انہاں جو اپتڑ تھا یہ نظام اگین نبین جی امتن میں ہوئے عیسائن میں یہودن میں جے کے پانچے دین جے حساب ہساں محنت کرنے چاہیئے دا تا پوئے مجاہدہ کنڈا جبلن میں غارن میں پانچہ گھر چھڑے بچڑا چھڑے گھم تھی ودا وہ تکے کے سال ہوتے وہی ریاضتوں کن پانچے حساب ہساں پر جدے حضور علیہ السلام جی آمد تھییا تا دین محمدی جی خوبصورتی تاں کے بتایا تا حضور علیہ السلام انہاں ملکان سختی سامنا کوئی تا کوئی بھی پانچہ بچڑا بار گھر دنیا داری نہ چھدے ہاں یا حضور جے دین جی اے حضور جے امت جی یا خوش نصیبی آ آقا جے امتن جی جو آقا دو جہاں جے کرے اساں کے اوہ دین ملو جہم مدینہ وارے سائی فرمائو تا دنیا بھی رکھو پر انہاں دنیا کے دین اسلام جے تابے رکھو سوالا اصل امتحان پوہ اصل آزمائش یہ ہے ہو جے بھی حضور جو امتی دنیا بھی انہاں جے سامو ہو جے پر وہاں دنیا داری وہاں دنیا انہاں جے متان سوار نہ تھی انہاں جے کلن جے متان چڑی نہ بھی دنیا جی دولت جی حوث حرسو لالچ آگا فرمائو لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں یہ کو بھی نظام نہ ہے تباہو سائی وڈو صوفیہ چھو انہاں سائی پانچا گھر بار بچہ رشتہ دار دوستہ مٹر مائٹر سب چھلے دنیا چھلے ونیو کنڈا وسائیتیں اتے ہی بس رٹھو مراقبے میں گم ہوا وڈو درویش حقیقت میں حضور جے امتیا جو یو شان نہ ہے تہاں حضرت ابوبکر صدیق کا کھاوٹھی اجو دین ہتا ہی سب اولیاء اللہ سب بزرے گھر دیسو انہاں جو زندگیوں کھنو توانکھے اللہ جو ولی ات ملن دو انہاں شہرہ میں ملن دو جہاں شہرہ میں ظلم گھنو ہو جے جے کنے کلندر شہباز سیون میں آئے ہو تو انہاں میں بھی کو راز ہو جے کنے بیٹائی سارکار بیٹ شاہہ وسائی انہاں میں بھی کو راز ہو انہاں دین جو خدمت کئی مانون کے ہوتے مسلمان کئے ہو یہ جے کے بھی بزرگاں نے دین ہجرتوں کن دا ملک کا مٹائیں دا شہر اچھا دین دا آیا انہاں سب نی دین جو خدمت کئیا خلق خدا جے وچہ میں رایا جہاں سا انہاں کے تکلیفوں بھی آئے ہو انہاں تے حضرت امام احمد بن حنبل اہڑ دورہ میں پیدا تھے ہو جہاں دورہ میں بادشاہن جو عقید و ختم تھی چکو خراب تھی چکو اباسی بادشاہ بغداد میں امام احمد بن حنبل کے سخت ترین سزاؤں دینیوں صرف انہاں جے کرے تھا اور دنیا کے دین جے تابے نہ کرے اسانی گال کو دے ونا ودا بادشاہ ٹرن ٹرن برے آزمت حکومت کانوارا بنو میاں خانوٹی تا تاریخ پڑو ہنمالت آئی وہ بادشاہوں بادشاہتوں ختم تھی وئیوں وہ گم تھی ویا غرق تھی ویا پر ایکڑو فقیر خالی حتھیں جے کوئیو وہ انہ محل بھی مشور ہوئیو ہنہ محل بھی مشورا اجو انہاں آباس ان بادشاہ ان کے کوئی بھی نہ تو سنجھانے کہیں کھے پرواہ نائے انہاں جیتو کیڑے حال میں کوئی فاتحہ پڑے تو نہ تو پڑے پر اجو امام احمد بن حنبل جے مزارت ماہ چاہتو تھا انسانت اچھا پر جنہ بھی حاضری دینا ہوندہ یا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جی مزارت انہاں مالک ہونٹی ہنہ مالت آئی اجنیہ خانوٹی قیامت آئی چھا نظار رہ لگو یا حضوری سائیہ فقیر ہوئیو اللہ وارو ہوئیو نہ کاملکت نہ جائداد نہ کو جاگیروں کج بھی نہ پر انہاں فقیر جی واہ واہ انہاں جی درد سلامی حاضری انہاں مالکہ شروع تھیا یا قیامت آئی رہنے چھوٹا اللہ سائیہ جا پیارا ہے اللہ جا ولی ہے انہاں دنیا کے دین جے تابق ہے دنیا خان نکری نہ وایا دنیا خان نکرنا وارو جے کوئا اوہو مدینہ وارے سائیہ جو اصل دین جو نمائندوں نہ ہے وچہ دنیا دارن میں وے ہی کربلا میں وے ہی اے امام حسین جو پرچم بلند کرنا وارو اصل نمائند دوا سبا آنا تے تاریخ رکم کرنی ہی امام حسین نے کہتا اجو خانباد جے کو بھی مجھے نقش کرم دیالن دو مجھے نانے جے نقش کرم دیالن دو اوہ ظلمہ میں وے ہی دین جی خدمت کرن دو ایندہ نسولہ انشاءاللہ انکہ یاد کندہ آشک رسول تھینا ایوہی سببہ